موسیقی 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 نمستے آپ سبی سے انرود ہے کہ رپیہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اوپر دکھر ایک یو آر کو سکین کر کے ہمیں سپورٹ کریں ہمارے سبسکرائبشن پلائن جوائن کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جب ایک کانٹروورسی کھڑی ہو گئی کاؤڑ یادتریوں کے روٹ پر سبی دکانوں میں اپنے نام دکھانے والی تو پھر دونوں پکش اور وپکش میں ترہ ترہ کے ترک آنے لئے لیکن ایک ترک جو بار بار آ رہا تھا اور لوگوں نے کئی بار اس کے بارے میں ویڈیو شیئر کیے ہیں اس کے بارے میں اپنے جو انبوہ ہے وہ شیئر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سمدھائے وشیش جو ہے وہ بتا نہیں کیوں اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ تھوکنے میں کھالے پینے کی بستووں پر تھوکنے میں بڑا وشوا سکتا ہے تو اس کے بارے میں جب وچار کیا جا رہا تھا تب یہ سامنے آیا آپ کو دھیان ہوگا کہ ایک کرونا کے ٹائم پہ یہ تبلیہ جو تھے ان کو جب پکڑا گیا تھا تو اس میں بھی ویڈیو سامنے آیا تھے جس میں کہہ رہا تھے کہ ساہیے دیکھیں یہ سب کے اوپر تھوک رہے ہیں تو یہ تھوکنے کا ایک سمدھائے وشیش سے کیا سمبند ہے یہ بھی جاننا آوشک ہے کیونکہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں پہ بھی تھوکنا جو ہے ایک بڑا انہائیجینک اور ہمارے جو شوچ کے نیم ہیں ان کے ورد ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوری طرح سے نشید ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے لیکن جو سمدھائے وشیش ہے آپ کو پتا ہے ان کا کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی تھال میں کھانے سے یعنی ایک ہی تھال میں کھانے سے ایسا نہیں ہے کہ روٹیاں الگ کھانے ہیں ایک ہی تھال میں کھانے سے اپنی روٹی سارے کے سارے ایک ہی دال میں ایک ہی سبزی میں ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں اور اسے جو ہے ان کے آپس میں جو بھائی چہرہ ہے وہ پڑھتا ہے تو آپ بات جو کر رہے ہیں وہ ایک دو الگ الگ سسٹمز کی کر رہے ہیں آپ ایک دو الگ الگ سنسکرتیوں کی کر رہے ہیں یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہے یہ آیاتت سنسکرتی ہے پوری طرح سے لیکن وہ جو آیاتیت سنسکرتی ہے اس میں ایک طرح سے لوگ خاتم ساتھ ہو چکے ہیں اور اس آیاتیت سنسکرتی کو ہی وہ اپنی سنسکرتی مانتے ہیں جو مول سنسکرتی ہے ان کی اس کو وہ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے آیاتیت سنسکرتی اپنا لی اب اس کی تو صاحب جو ہے بات چیز جب چلی رہی تھی تو ہمارے ایک سونو سود جی ہیں آپ جانتے ہیں سونو سود جی کو سونو سود نے بڑے ناٹک کیے تھے کورونا کے ٹائم پہ بھی اور بڑی اپنی پبلیسٹی کرائی تھی اور سونو سود جی کود کے آگے اور اس میں انہوں نے ایک اور اپما ڈال دی اور یہ کہا کہ ہم تو کسی کے بھی جو ہے وہ تھکی ہوئی روٹی کھا لیں گے کیونکہ یہ اس کے پریم کا اپہار ہوگا جس پرکار سے ماتا شبری نے رام چندر جی کو جھوٹے پھل کھلائے تھے بہت کو بہت کو پیسے آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ جو جھوٹے پھل کھلانے والی جو پوری کمیدتی ہے وہ نہ تو رامائن میں ملتی ہے نہ رام چلیت مانس میں ملتی ہے رام چلیت مانس میں بھی جو ہے وہ کند مول پھل کھلانے کی بات ملتی ہے اور والوی کی رامائن میں بھی جو یہ تھا یوگے اس میں جو شبد آیا وہ یہ تھا یوگے جو نویدن کیا جاتا ہے اس پرکار سے وہ ملتا ہے تو شاستروں میں تو یہ ہے نہیں نہ والوی کی رامائن میں نرام چلت مالس میں ہے ہاں لیکن اس کو جو کیا گیا ہے اس کو میتھولوجکلی یہ کہلے اس کو روپ میں چترت کیا گیا ہے اس میں بھی یہی ہے آپ کو یہ دی پتا ہوگا تو کس طرح سے الگ الگ پیڑوں کے جو بیر ہوتے ہیں وہ الگ الگ فلیور کے ہوتے ہیں وہ پورے ایک پیڑ میں کس پرکار کے پھن لگے ہوئے ہیں وہ کھا کے پہلے چک کے چیک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پیڑ کے بیر نکال لیے جاتے ہیں تو جب جھوٹا کھلانے والی جو بات آتی ہے وہ اسی پرکار سے ہوتی ہے اس کو شابدک روپ میں لے کر لوگ اس کے ساتھ انجائے کرتے ہیں لیکن پتا ہے کہ یہ ہمارا رامیل سیریل آیا تھا اس میں اس پرکار سے چترت کر دیا گیا تو پھر وہ ایک پرکار سے لوگوں کے جنمانس میں بس گئی وہ بات لیکن یہ سونو سود جو ہے یہ ماتا شبری کے جو پریم اور بھکتی جو تھی ان کا جو بھکتی والا جو پریم تھا یا ان ی پریم تھا بھگوان رام کے لیے اس کو جو ہے یہ بھائی ہمارے جہادی بھائی جان کے تھوک سے اس کی طلع کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ جہادی بھائی جان کیوں تھوک رہا ہے جہادی بھائی جان اس لیے تھوک رہا ہے کیونکہ اس کو نبی کی سنت کا پالن کرنا ہے نبی کی سنت کیا ہے بھائی صاحب آپ اٹھا کر صحیح بخاری اٹھائیے صحیح بخاری میں حدیث ہے 4102 اور اس 4102 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نبی حضور جو تھے وہ کس طرح سے تھوک تھوک کے چینوں کو پاک کیا کرتے تھے بھائی نبی حضور کے تھوک میں کوئی بات رہی ہوگی زبیر پنچر والے تیرے تھوک میں وہ بات تھوڑی ہے تیرا تھوک تو وشاڑوں سے بھرا ہوا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ تو بھی نبی ہو گیا یہ جو کتابوں میں اس طرح کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آدھنکتہ کے ساتھ میں اس کو پراسانگک نہ کر کے اور اس کو ایک پرکار سے ہوئی شبدشہ روڑیوں کا پارن کرنے کے کارن یہ سمجھا ہے اتپنڈ ہو رہی ہیں اور اس لئے جدی یوگی جی نے پوری طرح سے پورے پردیش میں دو ہزار چھے کے فوڈ ان سیفٹی سٹینڈرڈز ایکٹ کے پراودانوں کو چاہے وہ رودز میں ہوں اور چاہے وہ ریگولیشنز میں ہوں اس کو پوری طرح سے اس کی پالنہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے تو لوگوں کے پیٹھ میں درد کیوں ہو رہا ہے بھائی کیا کسی قانون کا پالن کیا جانا سمجھاں کے انصار نہیں ہے سمجھاں کے ورد ہے وہ لال کتاب کہاں گئی جس کو اچھل اچھل کے راہل گاندھی اور ان کے جو سیوگی تھے وہ دکھا رہے تھے سب کو کہ یہ دیکھئے یہ سمجھاں ہے سمجھاں میں کیا کہہ رہے تھے کساب بدل دیا جائے گا اس کی تو میں پول کل ہی کھول چکا ہوں لیکن اب یہ بات آ رہی ہے کہ سمجھاں کے سمتکار یہ کوئی کیا جائے وہ کہے کہ آپ جو ہے اپنا نام بتائیے بھائی نام تو آج کل ہر ایک پوچھتا ہے آپ کو بتا کیوں کہوں پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ نام تو بھائی آدھار کارڈ تو ہر جگہ دکھانا پڑتا ہے نوکری کرنے جاؤ گے تو بھی آدھار کارڈ دکھانا پڑے گا آج کل تو بندی میں جو کیجوی لبر آتا ہے وہ بھی آدھار کارڈ لے کے آتا ہے اس کا بھی آدھار کارڈ نہیں ہو تو اس کو کوئی لے کے نہیں جاتا ہے اور ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان سامنے سے بتائیں گے ہم ٹوپی لگائیں گے ہم برقہ پہنیں گے ہم ہجاب لگائیں گے اور ہم ان یور فیس اپنی آئیڈنٹیٹی کو اثرٹ کریں گے ہم اپنی قوت دکھائیں گے پوری طرح سے ہم اپنی آئیڈنٹیٹی دکھائیں گے کہ دیکھئے ہم ہیں مسلمان ہم اپنی داڑی پوری رکھیں گے موچ ملا دیں گے کیونکہ اس کو جو ہے کئی لوگ سنت مانتے ہیں حالانکہ عرب میں میں نے نہیں دیکھا اس طرح سے کسی کو کچھ کرتے ہوئے عرب والے جو ہے بڑیہ فرس کلاس ٹرمڈ داڑی رکھتے ہیں اور فرس کلاس موچ رکھتے ہیں دیکھئے اور اوپر سے کیفیے پہنتے ہیں سمارٹ رکھتے ہیں ہمارے والے جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی داڑی رکھیں اتنی لمبی داڑی اور موچ ملا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہی سنت ہے تو ہم عرب والوں کی بات مانیں تمہاری بات مانیں اوپر سے کود کے آ جاتے ہیں دیو بند والے دیو بند والے کہتے ہیں کہ صاحب یہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے بھائی میرے جب تم بیٹھ کے اور خطبے پڑھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم کو جو ہے وہ اپنی پہچان منا کے رکھنی چاہیے اپنی پہچان تمہاری الگ سے دکھنی چاہیے تو یہاں پہچان کیوں چھپا رہے ہو یار یہ کیا بات ہوئی کہ جو پھل بیچنے والے ہیں تمہارے جو تمہارے ڈھابے والے ہیں جو تمہارے ریسٹورنٹ ہیں جو تمہارے بوجھنا لے ہیں اس میں پہچان چھپاؤ گے بھائی پھر تو ساری کے ساری جو استطیعہ ہے وہ بکٹ ہو جاتی ہے پھر تو یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دالی کالی دکھ رہی ہے ایسی کیا بات ہے ٹی سٹال والے بھی جو ہے وہ اپنا نام الگ چل کے چلا رہا ہے کوئی شیوہ ڈھابا بنا رہا ہے کوئی شام ڈھابا بنا رہا ہے کوئی اپنے کیا رہا ہے کہ ہم یو پی آئی سے پیسے نہیں لیں گے نقد دو کیوں یو پی آئی سے پیسے نہیں لیں گے یو پی آئی سے پیسے لینے پتا چل جاتا ہے یو پی آئی کسی نے پھل لیے اور یو پی آئی لگایا ہو اس میں جو ہے عبداللویہ کا نام آیا ہو اس نے کہا نہیں لیتے کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہو ویڈیو تو اتنے اتنے آئے ہیں کہ صاحب آپ اس میں پیشاب مبارک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ٹوائلٹ کے پانی سے کھانا بنتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ تھوک مبارک تو خیر بہت ہی کامن ہے یہ سارے جب ویڈیو چاروں طرف چل رہے ہیں سب کو دکھائی پڑ رہا ہے پرتی ایک ویقتی جو ہے وہ اپنے ہائیجین کے پرتی آج کل بہت سچیت ہے ہم تو کچھ ایسے لوگوں کو جاتے ہیں جانتے ہیں کہ جب ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو گھر سے پلیٹ لے کے جاتے ہیں پتہ نہیں ریسٹورنٹ پر جو پلیٹ ہے اس کو ٹھیک سے سانٹائز کیا ہو گیا ہوگا کہ نہیں وہ ٹھیک سے دویا ہوگا جس پانی سے دویا ہوگا وہ پانی جو ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے صاف پانی سے دویا کہ گندے پانی میں تو نہیں ایسا کہ پانی میں اٹھا کے ساری پلیٹ ڈال دی اور اس میں دھو لیا اتنا اتنا لوگ جو ہیں وہ تیان لگتے ہیں اب تو بھئی ہائیجین کے سرٹیفیکٹس آنے لگے ہیں ہائیجین کی ریٹنگز آنے لگی ہیں لوگ ہائیجین کی ریٹنگز دیکھ دیکھ کے ریسٹورنٹ چھوز کرتے ہیں ایسے دمانے میں تو بھئیار تھوک جہاں چلا رہا اس لیے بھئی اس سبعہ smell the coffee جس کو بولتے ہیں دیکھو تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو بھائی جان لوگوں پورا پردیش پورا دیش جو ہے اس سبعہ یوگی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہی نہیں بہت سے تمہارے ساتھ کے لوگ بھی ملہ مولانا چھوڑ دو ملہ مولانا تو اس دھرتی کے جیو ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا اس دھرتی کے جیو ہے جو کہ دھرتی ستھر ہے اور جس کے چاروں اور سور چکر لگاتا ہے تو اس دھرتی کے جیو ہے کیونکہ یہ ہماری دھرتی ہے جو سامان میں دھرتی ہے اس سامان میں دھرتی میں رہنے والے آپ کے سبعہ وشیش کے بھی ادھکتر لوگ میں کہوں گا ستر سے ہسی کیا نبے پرتیشت لوگ جو ہے وہ اس کے ورود میں نہیں کیونکہ جو بھی قانون ہیں سمیدھان کے مطابق جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ لال کتاب والے کھا گئے ہیں اگر نگلا اس کو لال کتاب والے کو اس لال کتاب کے مطابق جو بھی قانون بنے ہوئے ہیں چاہے وہ فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ ایکٹ ہو چاہے وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہو اور چاہے وہ آپ کا پرائیویسی بل ہو جو بھی ہو اس میں سمیں یہ ہے اتمنت آوشک ہے کہ آپ اپنی ایڈینٹی بتاویں فیکٹری میں جائیں گے تو فیکٹری ایکٹ میں بھی یہی پراؤدھان ہے کسی دکان پہ جائیں گے تو جی اسٹی ایکٹ میں بھی یہی پراؤدھان ہے شاپ انسٹیبلش ایکٹ میں بھی یہی پراؤدھان ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ میں تو میں نے آپ کو بتائی دیا تو جب سارے کے سارے پراؤدھان سمیدان کے مطابق ہے تو پھر وہی ہائے توبہ کیوں ہائے توبہ کیول اس لیے کہ بھائی جو ہم نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے جو ہم نے کہہ دیا وہی ویٹو ہے خوت الاسلام اب نا چلے گا بھائی جائے ہند جائے بھارک ہندے مہترم